نمسکار میں ہوں پربو چاولا سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواقت ہے سیدھی بات میں آج باری ہے بھارت کے رکشہ منتری شریع راجناہ سنگھ جی کی راجناہ جی آپ کا بہت بہت سواگہ سی بات بہت سال بات ملاگا دولی راجناہ جی آپ پہلے ایس ایک سنگل پولیٹیشن ہے جس کے اتنے بار میں نے انٹرو کیا سیدھی بات میں مجھے معلوم ہے دیکھ سب سے یاد آپ کے کے لیے آپ سے بات نہیں کہا ہونے بہت مشکل ہوتا ہے کافی باتیں گی میں ایک بات سرکار کو ایک بہت بہت بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوویٹ کی لڑائی میں آپ لوگوں نے پہلی دیسی ویکسن بنا لی پہلے ایک بات سنائے کہ کوویٹ کا جن جیکشن بنا اتنے سب کو بدھائی ملنی چاہیے منتری یا مکہ منتری یا بردان منتری کب لگو آئیں گے آپ کب لگو آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں دیس کے ویگیانکوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی زلد کہ کئی ویکسن تیار کی ہیں ایک ہی ویکسن نہیں بلکہ کئی ویکسن کو تیار کرنے ہاں دو تو ریڈی ہے اس کا فائنل ٹرائل کرنے میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور سویم سمیہ سمیہ پر ان ویگیانکوں کو پروساہیت کرنے کا کام ہمارے پردان منتری سے نرد موڈی جی نے بھی کیا ہے جہاں تک ہم لوگوں کے ویکسنیشن کا پرسن ہے میں سے بڑھتا ہوں کہ پہلے ہمارے جو کوبیڈ نائنٹین کے فرنٹ ویریر ہیں جو پولیسی بنے یہاں کی جب ان کا ویکسنیشن پورا ہو جائے گا تب پچاس سال کی آئیو کے اوپر کے لوگوں کے ویکسنیشن کا سلسلہ یہ پرارم ہوگا اس سمیہ ہم رائی نیتی کشتر میں کام کرنے والے لوگ بھی اس سے بشواس بڑھتا ہے نا لوگوں کا جیسے باقی دیشوں کے اندر ترائی مسٹر پریزیڈنٹ سب لگوا رہے ہیں پہلے سے ہمارا دیش یہ سا ہے جس کے اندر نیتا نہیں لگوا رہے جنتا لگوا رہی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں جنتا پہلے لگوا رہے ہیں تو بشواس بڑھتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بشواس بڑھانے کے لیے سوال پرسنے اٹھتے ہیں اس کے اوپر ختم نہیں اٹھیں میں نیتا بن کے سب سے پہلے میں آئیتا ہوں نہیں ایسا میں سمجھتا ہوں دیش کی جنتا اس روپ میں اسے نہیں لے گی کیونکہ فائنل پرائل ہو چکا ہے اس دیش کے ویڈگیانکوں نے چکٹسکوں نے سب سے سب سے پہلے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کے ویڈگیانکوں اور چکٹسکوں کے اوپر اس دیش کے جنتا کا بروشہ ہے اور ہم لوگ بھی آسوست کر رہے ہیں کیونکہ اس کے سارے پردام کوویڈ کے لڑائی تو ہم جیت گئے ہیں کوویڈ کے لڑائی تو ہم لگ بک جیت گئے ہیں لگتا ہے کہ بہت کم کیسیز ہو گئے ہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ اور سمارٹسینگ لڑائی کیسے جیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوویڈ نائنٹین کے اس چنوٹی کا جس مجموطی کے ساتھ مقابلہ ہمارے پردام منطری کے دیترط میں اس دیش کی جنتا نے کیا ہے اس کی اتنی بھی سرہنہ کیا ہے وہ کم ہے یہاں جہاں تک انڈو شائنہ جو اس طرح سٹینڈ آف شل آپ لڑائی لڑائی تھے نا پھر دس بینے سے ان سے بھی لڑائی چاہے بارڈر پر نہیں ہوئی تو لڑائی تو ہوئی نہیں تھی نا شبدوں کی لڑائی تو ہوئی نہیں تھی نا شبدوں کی لڑائی نہیں لڑائی تو ایسے گلوان میں لڑائی ہوئی ہی تھی اور ہمارے بہادر سینہ کے دوانوں نے اپنے شور اور فراکرم کا پریشوئے بھی دیا ہے اس میں ہمارے بیش جوان صحیح بھی ہوئے ہیں نہیں آپ پاکستان اور چائنہ دونوں مل کر کے لگتا ہے سٹریٹیجی کلی دونوں مل کر کے کر رہے ہیں نا سٹریٹیجی تھی ان کی بھارت کے اقلاف دونوں کے ملے جولی ہے چاہے جتنے بھی لوگوں کو مل کر لڑائی لڑنا ہو لڑیں میں اس سببت میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا بس یہ اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے دیش کی سیماؤں کی سرکشہ کرنے میں ہماری سینا پوری طرح سے سکشم ہے کیونکہ آپ کے ریفنس کے لوگوں نے کئی بار سٹیٹمنٹ میں دی ہے اور دو چار دیشوں کو ساتھ لے کر یعنی کوئی کسی ایک دیش کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی کوشش کرے گا تو کس پرکار کی بھائیابہ ہیسٹی اس انتراستی پر درش میں پیدا ہوگی اس کی کلپنا نہیں کی جاتا ہتی آپ کو لگتا ہے نہیں کہ دونوں مل کے سٹریٹیجی بنا کے کرنا ہے میں نے کوئی کریں مجھے کسی کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنی ہے ہم بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں بھارت ایک ایسا دیش سے جس نے نہ تو پہلے بھی کسی دیش کے اوپر آکرمن کیا ہے اور آگے بھی کسی دیش کے اوپر سب سے پہلے آکرمن کرے گا اس کا فائدہ اٹھا دیں نا لوگ لیکن بھارت کے اوپر کسی نے آکرمن کیا تب اس کا بہتور جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پر ان دونوں میں کہا آپ کہتے ہیں میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ رکشہ منتری ہیں تو آپ کو جو بھی کہنا ہے کہیں گے اس حمد سے کہ پر ان دونوں میں آپ لکھتا ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے پاکستان یا چائنہ ہم دشمن تو دنیا میں کسی دیش کو نہیں مانتے یہ مطر تو نہیں ہے ہمارے مطر ہو اتھوان ہو دشمن ہم نیسی کو نہیں مانتے مطر تو نہیں ہے نا مطر کی کیٹیکری میں تو نہیں ہے یہ مطر تو نہیں ہے نا جو مجھے کہنا تھا پر بھو جی اتنا میں نے کہا آپ نے کہا دشمن ہم کسی کو مانتے نہیں ہوں ہم دشمن کسی کو نہیں مانتے مطر یہ ہے نیسی بس یہ ہے کہ ہم ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دی کوئی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو آنکھ سے آنکھ ملا کر ہم اس کا جواب دینے کی قلب ہی جانتے ہیں میں کہوں خطرہ کسی ہی عاد ہے پاکستان سے چائنہ سے ہم کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں مانتے ہیں ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی قوبت ہمارے دیش کی سینہ کی جوانوں میں کہنا ہے کہ ہمارے کوئی پاکستان اور چائنہ سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے آج جو بھی ہوگا ہے کسی بھی پرکار کا خطرہ کہیں سے بھی ہوگا اس کا پوری طاقت کے ساتھ ہمارے دیش کی سینہ اس کا مقابلہ کرے گی مقابلہ کرنے میں چائنہ کے ساتھ محتوڑ جواب دینے میں چائنہ کے ساتھ ڈائیلاغ شروع کیا آپ نے پھر رک گئے کیوں رکے ہوئے ہیں ہم نہیں رکے ڈائیلاغ کا سلسلہ تو اپرارمبہ ہوا تھا رک گیا نا یعنی ڈائیلاغ نہیں چلا تھا کیوں بھارت کے قرآن ڈائیلاغ نہیں چلا تھا ہاں بھارت شاہدنا بھی چاہتا تھا کہ ڈائیلاغ ہونا شاہیے اب کون نہیں چاہتا نہیں ہونا چاہیے اب ہماری طرف سے جو بھی میسیج جانے شاہیے ان کو میسیج گئے ہیں اب ان کے میسیج کی پردکشہ ہے جب شاہیے چاہتا ہے کوئی نیئر فیچر میں کوئی ڈائیلاغ ہوگا یا نہیں ہوگا اب اس بارے میں کوئی دعوی کے ساتھ میں کچھ نہیں کہہ چکتا اب یہ نرور کرتا ہے ہمارے پڑوشی شین کے اوپر کیونکہ پاکستان کے اوپر پالیسی آپ کی بڑی کلیر ہے کہ ہم ان سے باتشیت نہیں کریں گے پاکستان کے بارے میں نہیں چاہینا کے بارے میں بھی ہماری پالشیت ہوتی تھی ہے چاہینا کے ساتھ یہ ہے کہ ہم باتشیت کریں گی اس کے بارے میں آپ کہا نہیں رہے کریں گے کی نہیں کریں گے پاکستان سے باتشیت تو نہیں کروگے باتشیت کا اس سمیں کوئی بدہ ہی نہیں ہے باتشیت کرنے کا جب تک پاکستان اپنی آتنک واری گٹویدھیوں کو روکتا نہیں ہے اتوہ آتنک وارد کا سہرہ لے کر بھارت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنے کی جو اس کی کاروائی چل لی ہے جب تک اس پر روک نہیں لگاتا ہے تب تک اس سے باتشیت کرنے کا کوئی کوشش میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب تا ہے انڈی اے سرکار آئی ہے پچھلے سرکار کے انکرسٹن جو کہتے تھے بورڈر کے اوپر خلچال پانچ ازار کیسے ریس کی آپ کی بکلٹ میں ہیں تو پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے کچھ نہ کچھ چھیڑتے رہتے ہیں نا ہم لوگوں کو اور ہم نے بیٹھ رہے سے چھپ کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے باتشیت بلکل نہیں کریں گے چائنہ کے بارے میں آپ کچھ کہنا نہیں چاہتے یلوسی کا جہاں تک پرسما ہے یلوسی پر برابر یہ ہے اچھے کی پاکستان برابر ناپاک خرکتیں کرتا رہتا ہے اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آتنکواری گرد ویڈیوں کا سہارا لے کر بھارت کو سرعیو اور ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش پاکستان کرتا ہے اور پاکستان کو ان حرکتوں سے بعد آنا شاہی ہے لیکن ہمارے سینہ کی جوان بھی مہتوڑ جواب دیتے رہتے ہیں چائنہ کا جہاں تک پرسنا ہے چائنہ کا ساتھ اسٹینڈ آف ہوا تھا گلوان میں سنگھرس بھی ہوا تھا ہمارے سینہ کی جوانوں میں شور اور پراکرم پریشے دیا تھا اور اس سمیں رکا ہوا ہے باتشیت کا سلسلہ یہ کپ پرارم ہوگا یہ نرور کرتا ہے چین کے اوپر بھارت کے اوپر نہیں چین چاہتا ہے بات کرنا بھارت کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہے ہم کسی بھی اپنے پڑوسی دیش کے ساتھ سمشیاؤں کا سمادھان چاہتے ہیں سمادھان کرنے کے لئے بیٹھ کر باتشیت کرنے کے لئے چائنے کے بارے میں تھوڑا کنفیجن کئی بار ہوتا ہے پاکستان کی پہلے ایک بات بات کر لوں یہ پاکستان جب سے وہاں آپ کو لگتا کہ انفلیٹریشن تو بند کیا نہیں ہر لوگ گساتے رہتے ہیں لوگ اندر آتے رہتے ہیں آپ کو لگا ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی ماں کی سینہ یا وہاں کے لوگ ابھی بھی آتنگوارد کو بڑھاوا دے کر پوش کر رہے ہیں لوگوں کو ادھر پاکستان کی طرف سے ہوتی رہتی ہے برابر ہمارے سینہ کے یوان اس کا موٹوڑ جواب دیتے ہیں اسیس فائر وائلیشن جو ہوتا ہے پاکستان آتنگواردیوں کو بھارت میں پروش کرانے کی کوشش کرتا ہے اس کارنوں کو کرتا ہے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے آج کل اس کو لگتا ہے کہ ڈی سٹیبلیشن وہاں پر ہوگا کمدور ہوگی سرکار جو ایسی سرکار کمدور ہے علمی کے قبضے میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے بھارت کے لیے خطرہ زیادہ نہیں پیدا ہو جاتا چنتہ مت کریے بھارت جتنی ہی بڑی چنوٹی کیوں نہ ہو جتنی ہی بڑی کھنٹری کیوں نہ ہو ان کا مقابلہ کرنے کی کوبت رکھتا ہے کی وار کی پوسیبیٹی یادہ ہو جاتی نا آٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کریں میں وار کی یہاں چرچہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں جس بھی پرکار کی سنبھاؤنوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں ان ساری سنبھاؤنوں کو یعنی میں چنوٹی کی روپ میں ڈی سویکار کروں تو میں کہہ سکتا رہا ہوں اس چنوٹی پر وی جائے پرابت کرنے کی طاقت ہم بھارتواشیوں کے اندر ہے چائنا میں جو ابھی ہے ابھی لگتا ہے کہ یہ سیزنل سیز فائر جس کو بولتے ہیں نا موسم کی وجہ روک جاتے ہیں لوگ تھوڑے دن کے لیے تو یہ بھی سیزنل ہے یا بھوش میں بھی کوئی ٹینشن کام ہونے کے سنبھاؤنہ ہے اس کے بارے میں جس کو آنکھ لنگ کرنا ہوا کرے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں باتشیت چل رہی ہے باتشیت رکی ہوئی ہے اور اچھا ہو اچھا ہو باتشیت کے دوارہ بھارتو اور چائنا کے بیچ میں اتنا ہی کہنا ہوں لیڈ ان کو لینے ہی پڑے گی اس کے لیے لیکن میں یہ بھی اسپشٹ کر لینا چاہتا ہوں کوئی بھی حرکت بھارت کی طرف سے پہلے نہیں ہوگی ہم انیسیئٹ نہیں کریں گے گائلاؤگ انیسیئٹ نہیں کروگے جھڑا بھی انیسیئٹ نہیں کروگے لیکن ہمارے کسی پڑوشی کے دوارہ انیسیئٹ کیا جائے گا تو اس کا رسپانس دیں گے ہم اس کا سہرانہ رسپانس نہیں دے گی جتنے دیمیچ آپ بول لیں پوری طاقت کے ساتھ ہم اس کا رسپانس دیں گے نہیں وہ تو لڑائی کی بات کر رہے ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا تھا آپ بھی واپس کریں گے میں ڈائی لاؤگ کی بہنگے ڈائی لاؤگ کا انیسیئٹیو آپ پہلے لیں گے یا وہ لیں گے نہیں ڈائی لاؤگ تو چلی رہی آپ نے کہا کہ وہ ان کی طرف سے جب کہیں گے ڈائی لاؤگ انیسیئٹیو لینے کا پرس نہیں ڈائی لاؤگ تو دونوں پکشوں کی سہمت کی آدھار پر ہی ہوتی ہے اور ادھر جو بند ہوئی ہے اب اس میں شائنہ کو ہی کہنا ہے لیڈ لینا ہے اسو لیڈ لینا ہے کہ کب بات چیت ہوگی ہم تیار ہیں بات چیت کے کنڈیشن کوئی نہیں ہے نہیں کوئی کنڈیشن نہیں بیٹھے بات چیت ہو پر اس کے بارے میں ایک بارے پھر سے اس پچھو ہے کہ آپ نے کہا ادھر سے کوئی آیا نہیں ادھر سے کوئی گیا نہیں لیسی پہ پرسان مندری نے ٹویٹ بھی کیا تھا ادھر سے کوئی آیا نہ ادھر سے ہماری پوسٹ پہ کسی نے کوئی قبضہ نہیں کیا آپ کی ویب سائٹ پہ کچھ چھپ گیا پرابو جی میں دیش کی جنتہ کے سامنے ایک رکشہ مندری کے روپے میں کہنا چاہتا ہوں پوری نیت صاف نیت اور ایمان کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کے اٹھیات میں پہلی بار جس طریقے سے ہمارے بھارت کے سینا کے جوانوں نے اپنے شور پراکرم اور ساتھی ساتھ سیم کا پریشہ لیا ہے اس کی جانکاری ادھر پوری دیش کو ہو جائے گی تو سچمچہ ہر دیش پاسی کا مستق گوروں کے ساتھ موشہ ہو جائے گا سیکرٹ جو رکھا ہوا پر اس کا بس میں جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھے چیتنی سے رہنا کی جائے ہمارے دیش کے سینا کے جوانوں کی شور پراکرم کی کیوں پہلے کی اسٹری ہے تو انہوں نے سچمچہ اپنے سینا کے جوانوں کا میں ابھی نندنگ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان کو کھرےڑ کے بعد کھرے کی گھرائیوں سے اب آگے کچھ نہیں کہوں گا نہیں وہ تو پرانی جسٹی ہے نا کہ ہمارا چھتیتزار کلومیٹر پہلے دمانے سے قبضہ کر رکھا ہے جسے ہڑتے نہیں ہیں بار تو اس کے بعد کوشش کرتے رہے ہیں میں ابھی حال کیا آج کی بات میں کر رہا ہوں ایک بات بتائی کی جو اتنے وہاں پر انہوں نے بیلڈ اپ کیا ہوا ہے آرمی گار ایر ایر فورس کا آپ نے بھی کیا ہے پر ہمارا انفرارسٹرکچر تو کافی سرتی ہے ان کو میں نے دیکھتا ہے کہ بڑا بیک ہے اب ابھی امرو کر رہے ہیں ہاں اسے میں مانتا ہوں ہمارا انفرارسٹرکچر ڈبلپنٹ پہلے جتنا تیجی کے ساتھ ہو جانا شاہیئے تھا وہ نہیں ہو پایا لیکن ہمارے پرزان منطری مہوری جی کہ نیترتوں میں انفرارسٹرکچر ڈبلپنٹ کا کام سیما پر تیجی کے ساتھ پرارمب ہوا ہو رہا ہے چلے گا ہم اپنا انفرارسٹرکچر ڈبلپنٹ کریں گے اور انفرارسٹرکچر ڈبلپنٹ کے لیے ہم سیما پر کرنا شاہتے ہیں تو کسی سے یدھ کرنے کے لیے نہیں بسی سیما پر سیما پر رہنے والے جو ہمارے بھارتواجی ہیں ان کی صوبیرہ کے لیے ان کی سرکشہ کے لیے ان چھتروں کے دیگاث کے لیے اب جو آپ نے پہلے کہا ٹو فرنٹ وار آپ نے کہا چیک اٹھے ہو جائے ٹو فرنٹ وار جو سٹریٹیجیس لکھ رہے ہیں ڈیفنس آنیلیس لکھ رہے ہیں جو ہم لوگوں کو کرنا ہوگا آپ کے آرمی کے لوگوں نے لکھا ہے ون فرنٹ ہو ٹو فرنٹ ہو ٹری فرنٹ ہو جو بھی فرنٹ ہو باہت میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہوگا ہم جو دور پڑے گی مقابلہ کرنے کی مقابلہ کرنے کی بھار دوش کے بعد بہت سٹرونگ لیڈرش ہم وار ونگر نہیں ہیں یہ بھی میں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں ہم شانتی کی پجاری ہیں ہم شانتی چاہتے ہیں تو ابھی تو لوگ قبضہ کر رہتے ہیں آپ کے دمیر پر کبھی پہلے پنچھنر کے نام پر کر لیتے ہیں کبھی کسی اور نام سے کر لیتے ہیں پاکستانی گھوساتے ہیں تو لوگ سان نہیں ہو رہا کسی نام پر کوئی کسی نے سمجھوتا کیا ہو کسی نام پر کوئی سمجھوتا کرنے کی سوچے لیکن اس راست کے سوابیمان کی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا راجنات جی آپ تو اٹھل جی کے جہاں بھی منطیر رہے ہیں اٹھل جی فردان منطیر کے اندر آپ نے کام بھی کیا ہے ان کی بچاردارہ جس نے انہوں نے کیا کہا تھا آر پار کی لڑائی ہو کے رہے گی ان کا سپنا تھا آر پار کی لڑائی راجنات سنگھ جی کب کریں گے پاکستان کے ساتھ سنلی جی کہا تھا تو کارگل پر بھی ایک پرابٹ کر کے انہوں نے لکھا انہوں نے کیا نا اس کے بعد بھی کہا تھا انہوں نے کہا رہا کہ ایک بار کارگل کے بار بھی کہا آر پار کی لڑائی ہوگی جب گئے تھے کشمیر کیا آر پار کی لڑائی ہوگی اور راجنات جی کیونکہ آپ تو ان کے کافی ایڈمائرز میں تھے اور آپ ان کے سپنوں کا پالن مودی جی اور آپ آر پار کی لڑائی کا سمیہ اب آئے گا میں نے کارگل کا یدھ ہوگا تھا تو اس سمیہ ابھی بھی ضرورت ہے آپ نے کہا پاکستان ہمارے کوئی دو تنگ کر رہا ہے بھیجے جا رہا ہے کوئی ہمارے اوپر آکرمن کرے گا تو تو آر پار کی لڑائی ہوگی یہ جو کولڈ وار روز آپ کے تین سو لوگ مارے جا رہے ہیں چاہت پانچہ دار انکرشن کر دیئے گئے ہیں کہاں وہ تین سو سکر سال بر میں مرے نا جتنے لوگ مرے ہیں ابھی آپ تین سو کی گنتی گھر لیجیے بڑھ کے سیدھے سا جو سو چھپ کر چھپ کر لکے چھپے آتنک واری گرد ویڈیوں کا سہرہ لے کر وہ کیوں بھارت کو سبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کی قوت کو پربو یہ بھی آپ تک نے دیکھا نہیں بھارت کی دھرتی سے نہیں اس دھرتی پر جا کر آتنک واری ٹھکانوں کا تفایا کر کے سیکنوں کی تنکیابی آتنک واریوں کا تفایا کرنے میں ہمارے ڈیش کی بہادر سینہ کے زوانوں نے وائی سینہ کے زوانوں نے کامیابی حاصل کی چائنہ اور پاکستان کے ساتھ آپ ایک طرح سے سٹینڈ لے لیسے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ٹرمپ تھا آپ کے ساتھ تھے اب ٹرمپ ساتھ سے چلے گئے وہ بھی مطر تھے ہمارے ہم کسی کے سہارے ٹرمپ کے جانے سے ہمارے کوئی کوئی ہم کسی کے سہارے تو ہم ایساک ہی لے کر ہم لڑائی لڑنے والے بھارت کے لوگ نہیں ہیں ہماری نہیں کھوٹنیتی تو ہوتی ہے کئی بار سمارے پاکستان آئیسولیٹ ہو گیا تھا چائنہ آئیسولیٹ ہو گیا تھا پرمو جی بہت پرمو جی بہت پرمو جی بہت پرانے جوانے کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ تو ابھی جا رہے ہیں بھارت بھارت کمجور بھارت نہیں رہا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے یہاں بس جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا اس سے زیادہ نہیں کہوں اب تیبت کا معاملہ جیسے ہے تیبت کے بارے میں کپسان مطیر جی کی زمانے میں تیبت کو مانا سا کی چائنہ کا پارٹ اس سے پہلے سے نہیں مانا گیا تھا اس کے بعد کنسیشن چائنہ نے دیا تیبت کی وجہ سے جگڑے ہوتے رہے ہیں لگتا سا کوئی گلتی ہوگی تیبت کو جیسے دھر کوئی اگرے نہیں ہوئے تیبت ایسا کچھ ایسا نہیں اس کے بعد نیپال چڑھا گیا نیپال نے کہا آپ سڑکے بنانے لگترہ کھنڈ میں نیپال کی ہو نیپال کا جہاں تک پرسنے نیپال کے ہمارے بہت پرگاڑ سانسکت گریشتے ہیں اور ہمارا پڑوشی ہی نیپال نہیں ہے بلکہ ہمارا نیپال بھائی ہے چاہے نیپال ہمارے بارے میں جو کچھ بھی ٹپڑی کرے ہم نیپال کے سمبند میں کوئی ایڈورس کمنٹ کبھی نہیں کر سکتے ہیں کوئی پرسکول ٹپڑی ہم کبھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا بھائی ہے ہم سے کسی بات کو لے کر ناراض ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ کوئی نائی تفاقی پیدا ہوتی ہے اب اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے بھادشت کر کے اس کو سمجھائیں گے منائیں گے بھارت اور نیپال کے بیچ روٹی بیٹی کی رشتے ہیں یہ بد بھولیے ہم اس روٹی بیٹی کی رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے سانسکتیک رشتے تو ہیں ہی ساماجی رشتے تو ہیں ہی ہر پرکار کے رشتے ہیں ہمارے نیپال کے نیپال کے لوگوں کے ساتھ ہیں نیپال کے ساتھ کسی بھی پرکار کے دشمنی کے بارے ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کریں گے پر انہیں کہا ہمارے علاقے میں آپ سڑک بنا رہے ہیں کہ اس کوئی کہدی آ ہوگا ایک دو یا تو بھائی بھائی اور بھائیوں کے بھی ہو جاتا ہے اس بھائی نے میری جمین یہ لے لی یا ٹھیک اس بھائی نے لے لی یا بھائی ایک دوسرے کو بولی پا رہے ہیں بھائی 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 بیٹھ کر رہے ہیں کوئی سمجھا ہوگی تو اس کا سمجھا شریلنکا کے ساتھ بھی کئی بھی تنشن ہو جاتی ہے آپ کے تنشن شریلنکا کے ساتھ بھی نیپال کے ساتھ بھی بنگلہ دشت کے ساتھ ابھی کوئی جگڑا نہیں ہے یادہ لگتا ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس طریقے سے چائنہ جو ہے ایک یوز کر رہا ہے سریلنکا ہو کر رہا ہے سب سارے دشتوں کے ساتھ ترسطہ اچھی ہے ہمارے نہیں میں صرف چائنہ اس پر ایک بات کر رہا ہوں کہ چائنہ اس ریجن کے ساتھ جو تنشن بنی ہے پیشلے ہیڈ لینڈ چائنہ ہی آتی ہے رہا ہیڈ لینڈ کبھی آتی ہے چائنہ پاکستان چائنہ پاکستان کتنے سالوں تک چائنہ پاکستان ہیڈ لینڈ ہم ٹولیٹ کرتے رہیں گے اور ہمارا ڈیفنس بجٹ بھی اسی تصاف سے بڑھتا رہتا ہے آپ کے سرکار نے تو بہت زیادہ ڈیفنس بجٹ بنا انفرسیسٹر پر کھرچ بھی کیا اس سے ہم کی میڈار تو ہیں نہیں ان کے سر پڑوسی ہے نا پڑوسی ہیں نا پڑوسیوں کو سوچنا پڑے گا ہم تو ہم تو ہرکت ہوگی تو جواب دیں گے اس کے لئے آپ کو تیاری اس میں کہنا ہوں آپ تیاری ویڈک چنٹہ مت کریے سب ٹھیک ہے آپ نے ریفل ریفل جو ہاں چھتیس لے دی ہے چھتیس کے آنکڑے کو کب پاس کریں گے اور کب لائیں گے کہ نہیں بس بینچ سب آکڑوں کے باروں میں اور سارے پلینز پلیٹ فارمز اور ویپنز چرچہ یہاں نہیں کرنا چاہوں گا میں ایاری بریاب بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت پہلے دنیا کے اکشی دیش کے اوپر اکربل نہیں کرے گا لیکن بھارت کے اوپر جی کوئی اکربل کرے گا بھارت کے ساتھ جی کوئی چھیڑ چھاڑ کر نہیں یہ تو پولیس سے اب تو ہر سرکار کی تو اس کا ہم وہ توڑ جواب دے گے بس یہی پولیسی ہے ہماری اس کے اترت ہمیں اور کچھ نہیں کہنا ہے کسان آپ تو کشی منتی رہے ہیں ہٹل جی کے آپ نے بڑے بڑے انڈل کی ہیں یو پی کے آپ مکشی منتی بھی رہے ہیں جس طرح سے کسان ندولنچ چلا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ختم تو ہوا نہیں ابھی نہیں میٹم کسان بھائیوں سے میں نے اپیل کی تھی آپ نے کہا سا کہ ہم ایک دن ایک ساتھ چلا کے دیکھیں دوسرہ چلا کے دیکھیں میں نے یہی اپیل کی تھی سرکار کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کریں آوشکتہ پڑے تو اگریکلچر سے سمبندے جو ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹس کو ساتھ لے کر کلاج بھائی کلاج وہ ہے ڈسکرسن کریں جہاں بھی آوشک ہوگا ان تینوں قانونوں میں سنسودھن کرنا وہ سنسودھن کرنے کے لیے سرکار تیار ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وہ تو ریپیٹ جاتے تھے اور آج بھی میں اپنے کسان بھائیوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نیائے پالکہ کے دوارا ایفردیس کی سربوچ نیائے پالکہ کے دوارا ایک حیصلہ آیا ہے اس حیصلے کا ہم کو سممان کرنا چاہیے یعنی انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے تو بھلے ہی کمیٹی کے لوگوں سے آپ سحمت ہوں اتوہ آسحمت ہوں لیکن چونکہ ایفردیس کی سب سے بڑی سربوچ نیائے پالکہ کے دوارا وہ کمیٹی بنائی گی ہے کم کم نیائے پالکہ کے پر سممان ویقت کرتے ہوئے آپ اپنی بات ان کے سامنے رکھیں بھلے ہی اس کمیٹی کے ریکمنڈیسنز کو آپ مانیں یا نہ مانیں یا آپ کا فیصلہ ہے یا میں کسان بھائیوں سے ایتنے دن لگ گئے جیسے اٹھالی چالیس دن ہونے والے ہیں لگ گئے کسی لوگ مر گئے بچارے کسان وہاں پر ٹھن میں مر گئے کچھ ہوتی کیسے مر گئے آپ کو لگتا نہیں کہ کئی نہ کئی دونوں طرف سے ان کی طرف سے بھی زید بھی اور آپ کی طرف سے بھی زید تھی نہیں نہیں سرکار نے تو پرابر اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہم بات چیت کرنے چیتے یہ آ رہے ہیں بات چیت کرتے بھی رہے بات چیت کرتے نہیں سرکار کا ایک آنہ تھا کلاج بائی کلاج آپ ڈسکسن کریے یہاں بھی سمسودھن کرنے کی آوش شکتہ ہوگی سرکار سمسودھن کرے گی یہ جو ہے جو ہماری سرکار کی طرف سے لوگ ویٹھے تھے میں آپ سے اس لئے سوال کرشی منتری تھے آپ کو لگتا کہ میں کرشی منتری نہیں کسان بھی ہیں آپ اس لئے آپ کو لگتا ان کی مانگوں میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے جسٹیفیکیشن تھا نہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں تینوں قانونوں کے بارے میں جو میں نے اندھین کیا ہے وہ اس بات کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس لئے اس کے کسانوں کی آمدنی کو ہم کیسے مڑھا سکیں دو گناہ کر سکیں دھائی گناہ کر سکیں تین گناہ کر سکیں اور کمسلٹیشن ملکہ جو ملکہ کہنا ہے جی کمسلٹیشن کمی بھی اگرکلچر کے سمبند میں بھی جو پاری پردھان منتری جی سے چرچہ ہوئی ہے تو پردھان منتری جی نے بھی کہا ہے ایک سب سے بڑی آبادی اس لئے اس لئے اس کے بارے پوچھ کرنا شاہی ہے اس لئے انہوں نے تینوں کانون پاس کیا پر جلدی کیا کوویڈ میں کیا آپ نے ایک دم سیشن بھولا کہ آپ نورمال سیشن نہیں کیا آپ نے کوویڈ کے آخرے دن آپ پوزیشن کیا کہنا ہے کہ آپ نے جو پردھان پاس کر دیا وائس پورٹ سے کلاوز بھائی کلاوز آپ کے دسکشن ان کے لیے جا رہے ہیں ساتھ یا آٹھ راؤنڈ کی ہمارے کسان بھائیوں سے باتشت ہو چکے میں کہا جلدی میں قانون جلدی بنانے کی آپ نے کہا کہ انکم بڑھانے کی ضرورت نہیں یہ سلسلہ پندرہ سولہ سترہ ورسوں سے چلا رہا تھا کبھی نہیں کبھی تو کلنچ ہونا تھا دوسری چیز جو بھی ہو چاہے اس ایکٹ کے بارے میں کسی کی کوئی بھی اپینین ہو ہماری اپینین تو وہ صاف ہے کیونکہ ان ایکٹس کو دیکھنے کے بعد میں سوہم کسان ہونے کے ناتیج نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ اس سے کسانوں کا لاب ہوگا لیکن ہمارے کسی بھی کسان بھائی کو یہ لگتا ہے کہ ان تینوں قانون سے ہم کوئی لاب نہیں ہوگا نقصان ہوگا تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ونمرتہ پربک شیش چکا کر انروز کرنا چاہتا ہوں آپ یہ بتلائیے کہ اس کلاج میں یہ پریورتن کر دیجئے یہ کلاج میں یہ سنسودن کر دیجئے وہ کرنے کو سرکار پولی طرح سے تیار ہے لیکن وہ تا سرکاری بات چیز اور اپنے کسان بھائیوں سے میں کہنا شرط ہوں کہ ویڈھائی کا کاری پالی کا نیائے پالی کا سوست لوگ تانتر کی ویوستہ میں ان کے اوپر بھروسہ اور وشواس ہونا چاہیے اور وشواس تو اس لیے کہ آپ کا بیل تو جہاں تک نیائے پالی کا ہے نیائے پالی کا کے پر پکش ہو تھا بھی پکش سب کا بھی سواسہ اور بھروسہ ہوتا ہے نیائے پالی کا نے فیصلہ دے دیا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کمیٹی میں وہی لوگ ہیں جن لوگ نے کانون کو سمرسن کیا مان لیتا ہوں آپ ہی کیونی بات میں مان لوں تو میں اتنا ہی آپ سے کیونہ ہاتھ جوڑ کر میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کی چونکہ نیائے پالی کا نے سپریم کورٹ نے سربوچ نیائے پالی کا نے اس کمیٹی کو بنایا ہے آپ جائیے اپنا پکش رکھئے اور کمیٹی جب اپنی ریپورٹ دے آپ کی اکشہ کے آپ کے منون اکول وہاں نہ ہو تو آپ اس کا ضرورت کریں آپ بی جے پی کا اجیکش رہے اور کانونگرنس سے کہیں جی اب بی جے پی کے لوگ ممبر ہیں ہم آم سے منوالیں کے بعد ان چاروں لوگوں کا سٹیٹمنٹ رہا آرٹیکلز ہیں پورے لکھے ہوئے ہم کہاں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے بنایا ٹھیک ہے بنا دیا ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم میں یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی جو ریپورٹ آتی اس کو آپ سویکار ہی کر لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اکشہ کے اگروپ نہیں ہے جو گوستہ تو آئے راڑا جی ایک چیز جو ہے آپ نے جو بات پیجی آپ کو جن لگتا کہ آپ کے پارٹی کے چھوٹے بڑے نیتا جو ہیں ان کو خالی ثانی کہہ دیں نکس لائٹ کہہ دیں میں نے کسی بھی صورت میں لوگوں نے کہا پھر کسی بھی صورت میں اپنے سکھ بھائی کو کھالی ثانی کہا جانا جو آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا نا میں سچوش ان کو اپنا بڑا بھائی میں بانتا ہوں تو گلت کیا جنہوں نے کہا گلت کیا نا سیما کا سیما پریواروں میں ہی جو ایک بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ جو ہے خالصہ پندسی کار کرتا تھا اور دیش کی سنسکرٹ کو بچانے میں جو یو یوگدان سکھ سمدائی کا ہے پربو جی یا بھارت کبھی بھول نہیں چکتا ہے سپریم کورٹ میں کہا کہ ایک سیمی سیلی میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے میں سن رہا ہوں بڑھ کے کیوں لوگ آپ کو لکھتا ہے بڑھانے کا کارانہ آپ کے اندر سے کسی نے کر دیا سکھ سماج کے پردی ہیں ہمارے مند میں کسان بھی کسان کی بات کر رہا ہوں آپ سب بڑے بھائی ہو پریوار کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا ہندو پریوار کا اس میں سے ایک خالچاپن سوی کار کرتا تھا گرگو بن سنگ جی کون تھے جسے بھی یہ سٹیٹمنٹ آپ ڈیس اپروو کرتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لانا چاہتا آپ ڈیس اپروو کریے لیکن میں کسی کو کسی کی چاند کو کسی کی چاند کو کسی کی چاند کو مہمانے کو تیار نہیں راج ناجی ایک بازمیر کو چنتہ کا بارہ آپ رکشہ منتری ہیں آپ کے رکشہ منتری کی نظیت تمہیں چھپیس جنویی نہیں میں سمجھتا ہوں کس کا سمادھان کسان بھائی سوچ بشار کرنے کا لیں گے وہ ڈیس کے گردتن ترت دیوست کو کسی بھی اس طورت میں بفل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا ہمارا کسان بھائی ہم کو بھی سواس ہے نہیں آپ انہوں تو اپیل کر رہے ہیں یا انہوں پر میں بتا ہوں ہماری بہت ہی کنسٹرکٹیو اپروچ یعنی رچنات مکت سوچ ہمارے کسان بھائیوں کی ہے ایسا میرا بھی سواس و بھروشہ ہے سیس باتیں تو بھوش کے گرب میں چھیپی ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا پسیل گردتر دیوست ابھی بھی آپ نے لیمٹ کیا چھوٹا کر دیا پہلے سے یادہ نہیں وہ تو کوویٹ کے کوویٹ کے کرن کیا ہے پر یہ سارے سارے جلکار گردتن ترت دیوست پر ریلی نکالنا اپنی سلطان فارمر دیوست جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ پہلی بار ہو رہا ہے برش کے اندر جہاں جو بھی کرنا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس گردتن ترت دیوست کو بفل کرنے کی کوشش ہمارا کسان بھائی نہیں کرے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ٹریکٹر ریلی نکال دی ہو تو ٹریکٹر ریلی بھی نکالیں گے بھارت کا تیرنگا جنڈہ لارا رہیں گے کسان بھائی میرا بھی سواس ہے کسان کا ایک ہے باقی بھی چیزیں بھی اس دیش کے اندر بھی ہیں کیونکہ آپ کا ایکنومی ڈاؤن ہے تھوڑی سی کیونکہ کوویڈ کے کارن سارا بھارت بھی اتنی تیزی سے نہیں گرہ جنہا باقی لوگ گی رہے ہیں پر سوال یہ کہ ہماری کانومی تھی ڈاؤن ہے میں جو آپ سے سوال پوچھتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے کارن حردیش کی عرض وزاستہ پر ایڈورس ایمپیکٹ ہوا ہے پردکول پروہ پڑا ہے یہ تو ماننا پڑے گا بھارت بھی اس سے پروہ ہوئی تھی اسے کہیں دو پڑھتے ہیں جو بہت سوال جس کے اوپڑا رہا ہوں ایک میں پتلا دوں آپ کو کرشی شہتر کی ہوا طاقت ہے اور کسانوں کی ہوا طاقت ہے جب بھی بھارت میں ایکنومی ریسیسن کا دور آیا ہے آرچک مندی کا دور آیا ہے تو اس آرچک مندی کے دور میں بھی بھارت کو سمالنے کا کام نہیں کسی نکیہ ہے ہمارے کسانوں نکیشہ ہے اور اس کسی شہتر نے کیا ہے اب بھر کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ کئی بار آپ کے اوپر جیسے ویسٹ بنگال میں چناؤ ہوتا جا رہا ہے جہاں بھی چناؤ ہوتا ہے آپ کے اوپر آرچکل لگتا ہے کہ آپ پولیڈیزیشن کر دیں ہندو مسلم کا ایشو کر لیتے ہیں کتنے کتنی سچا ہے یہ ویسٹ بنگال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر انٹر فیسز کرنا آم آکے گورنٹ جیسے سے بولتے ہیں آپ کو لگتا کہ راجنیتی کوئی گھٹیا ہوتی جا رہی ہے تو تو میں 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 یہ کہیں پر بھی قانون اور یوستہ کا پرسنہ کھڑا ہوتا ہے تو انتر کا وہ ذمہ داری تو راج سرکار کی ہی ہوتی ہے شاہے کسی کا کوئی پردرسن نکال لہا ہو کوئی دھر نہ ہو رہا ہو لوگ تانتر تقریقے سے کوئی بھی کارکم ہوتے ہوں اس کے اوپر کوئی آکرمن کرتا ہے کوئی حنسہ پیدا کرتا ہے جس کو دیانتر کرنے کی ذمہ داری بھی راج سرکار کی ہی بنتی ہے نہیں بنتی ہے پر پولائیشن کا جہاں تک پرسنہ ہے پولائیشن کا پرسنہ ہی نہیں کھڑا ہوتا ہمارے لئے لئے سب ہی آپ چلے جائے چناؤں میں تو کانگریس کے لوگ بھی مل جائیں گے کھولتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو یہ میں نہیں کہتا ہوں لیکن دوسری راج نیتک پارٹیوں میں بھی میں نے دیکھا ہے نہیں آپ کے گورنر جس طرح آپ کے گورنر جو اس طرح سے شیٹمنٹ روز دیتے ہیں کسی گورنر نے آپ نے اتنے ساتھ سے سب سسینئر راہ لیتا ہے گورنر کو اس طرح سے تریک اٹیک کرنا سرکار کے اوپر کبھی دیکھا اس پولرائزیشن کے لیے ہو رہا ہے نا یہ سب نہیں نہیں میں سبتا ہوں کہ ہمارے وہ سمبیدھانک پرتندی ہیں وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کے راشترپتی جی کے دبارہ وہ راشترپتی کو لکھیں چٹھے جو لکھنی ہے ان کو ان کو لگتا ہے کہ کہیں پر سمبیدھانک مانتاؤں کو چوٹ پہنچ رہی ہے تو سوابہ بھی کھے کہ اس کے کارنگو وہ ریاکٹ ہوتے ہوں گے لیکن وہ مریادہوں کو کبھی نہیں توڑتے آپ کو لگتا ہے انہوں نے مریادہ نہیں توڑی اب یہ سیادہ بولنا چاہیے ان کو نہیں نہیں بولنا نہیں بہے نیکاروں کو بولنا چاہیے تو آپ نے کہنا مریادہوں کو نہیں توڑا پر ویسٹ بنگال میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے سرکار بنے گی مہا پا جیسے آپ کے لوگ کلیم کر رہے ہیں نردیل جی کر رہے ہیں ہمیشہ جی کر رہے ہیں میں نے میں تو حسوس ہوں کہ ویسٹ بنگال میں سرکار بنے گی کارن جنتہ کا جھکاو تیجی کے ساتھ بڑھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی کیوں ہلویسٹ بنگال نہیں میں تو اس دیج کے دوسرے راجیوں کی بھی بات یہ کر رہا ہوں ادھر چھے ساڑھے چھے ورسوں میں ہمارے پردان منطری موڈی جی کہ نتر تمہیں سرکار نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور جمینی افتر پر جو کام کیا ہے چاہے وہ سوچالے بنانے کا کام ہو اتوال لوگوں تک گریبوں تک گیس چولہ پہنچانے کا کام ہو آئیسوان بھارت کی یوجنا کا کام ہو اتوال یہ لوگوں کو گیس کنیکشن گیس کنیکشن کی بات ہوگی گھر اپلد کرانے کا فارمرز پیسے دیکھ دیئے کے اور کسی سمان ندھی کے انترکت سیدھے ان کے خاتوں میں کسانوں کے خاتوں میں پیسے اپلد کرانے کے موضی جی کے نیجت میں ہوا موضی جی پہلے پردھانمندی دیش کی بنے اوپت جنہوں نے اپنی پارٹی کو تیک سال کے بعد مجیورٹی کے بعد مجیورٹی دوبارہ لاکر کی یہ اپنے اپنے بھی تیاس ہے پرندی جب سٹیٹ لیول پہ آتے ہیں پہلے راونڈ میں تا آپ جیتے ہیں اس کے بعد پچھلے چار سال کا ریکارڈ تین سال کا ریکارڈ دیکھیں ہر پردیش میں آپ ہارتے چلے آ رہے ہیں ہارتے چلے آ رہے ہیں ہاں گزرات یہ بیحار میں بھی پہلے کیا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے مدی پردے چھتیز گرد دوبارہ سرکار بنائے لیے دوسری بات ہے آپ ہر ہر سٹیٹ چناو تو ہارے نا موضی جی جب جاتا ہے چناو میں تو جی جاتے ہیں پس سٹیٹ لیول پہ آپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں کھڑی ہو پا رہے کیونکہ موضی جی ترے بڑے ہو گئے کہ باقی وہ نے دیکھائی دینے لگ گئے نہیں نہیں وہ نے ہونے خود بنے یاد ہے کہ راجیوں میں بھی لیڈرشپ باقی یاد سڑک جاتے ہیں آپ نے توڑ کے سڑکے بائیں سڑک راجیوں میں لیڈرشپ ہے اس میں کہیں کہیں دو مت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ راجی کے جب چناہ ہوتے ہیں تو راجی سے سمبندی جو کچھ بدے ہوتے ہیں دو سال کے اندر چھے چناہ ہوئے سٹیٹس ہیں لی میں اب چار ہار گئے اس میں پانچ ہار گئے لگ بگ ہاں لیکن اس سمائے تو دیس کو پورے دیس کو ملا کر دیکھے تو لوگ سوے جناب ہوگا شاہر مودی جی دوبارہ سے بڑے جیت کر کے آئے پر سلیوں میں تو بھارتی جلتا بڑی کی ہی سرکار سوائے انڈیے کی کم ہوگی نا پہلے سے پس پس سولہ میں تھی یا بارہ میں رہ گی تیرہ میں رہ گی اب کم نہیں ہوتے جاتے سٹیٹ پارٹی میں ملتا ہے کہ سٹیٹ لیول پہ آپ کے نیتہ بڑے بڑے اب دکھائی نہیں دیتے بی جے پی بیار میں آپ کے طرف پہ آگے بوٹ آپ کو اس سے بھی آدھے پڑے جتنے آپ کے میمبر ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ بھارتی جلتا پارٹی جو نہیں بھارتی جلتا پارٹی ہے لیکن آپ تو وہٹ کا یہاں تک دیکھتے ہیں نا بیرے سے کہ ووٹنگ کا پرسنٹیج شامنٹ ہے کیا ہوتا ہے کہ 50% نہیں آپ کیا ادھرس تین بار ادھرس آپ پہلے بکتے ہیں جو تین بار بھارتی جلتا پارٹی کے دیکھت تین بار آپ ہی بنے آٹر بھی بنے اس لئے میں ایکسپیرینس کے بیسے بھورا جو آگ کی بچھر بھارتی جلتا پارٹی ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہمیش آجی نے اپنے ممبر شیپ کر کے بنا دی اس پارٹی کے اندر مڈل لیول لیولا سٹیٹ لیول پہ کون ہی کھڑے ہو پا رہے ہیں انہیں کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ سرکاجات کو توڑ کے بنا دیتے ہیں آپ دیکھیں گے دو تین سال میں آپ کو دکھائی دینے لگیں گے سب تارے قدعور نیتہ راجوں میں جو راجشے اس بچے ہیں کئی راجیوں میں ہمارے قدعور نیتہ ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے ایک بات جو آپ سے پہلے آپ ادھیکشتہ رہے ہیں جو پوشنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی ادھیکشتہ میں دو پردانمنٹی آیا چناؤ ہوئے آپ نے اڈوانی جی کو پہلے اننونس کیا اس کے بعد مو جی کو بھی آپ نے اننونس کیا اڈوانی جی کے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر ادھیک عام جنت عام ورکر جو تھا اس وقت تھا میڈل لیول ان کو لگتا تھا کہ اڈوانی جی نہیں بن سکتے عمر کے حساب سے بھی ہیں ایکسپیرنس بھی ہے آپ نے اپنے پارٹی کی جو بچاردارہ جو عام اپینین تھا اس کے روز میں جا کر کے اننونس کر دیا ان کا نام اٹل جی کا نام اڈوانی جی نے کیا تھا نومی ست چھینوے میں پارٹی کے پوچھے ہوئے پارلیمنٹری بورڈ میں فیصلہ کیا تھا وہ بھی اور موڈی جی کا بھی یہ انانونسمنٹ میں آ رہا ہے کیا کر گیا آ رہا پارلیمنٹری بورڈ میں تو بعد میں آیا میں تہلے بات کرتا رہا ہوں اڈوانی جی نے انانونس کیا تھا بینہ پارلیمنٹری بورڈ کے کہ ہمارے پردار مندری کے آپ تو تھے پارٹی میں اڈوانی جی کا آپ نے پہلے پروپوزل دیا ادھیکٹ سے آپ اور اس کے بعد موڈی جی کا بھی سارے پارٹی کے ٹاپ کے لیول سب کو پتا ہے خواروں میں چھپا نئی بات دیا موڈی جی کے خلاف تھے اور آپ نے اس کے خلاف جا کر کے موڈی جی کا انانونس کیا اس میں آپ نے کیا دیکھا موڈی جی میں جو آپ نے انانونس کیا آپ مجورٹی بھی آگئے گوہ میں جو انانونسمنٹ ہوتا گوہ میں جو میں نے انانونسمنٹ کیا تھا وہ الیکشن کیمپین کمیٹی کی شیئرمین کے روپ میں انانونسمنٹ کیا تھا اس کے بعد پارلیمنٹی بورڈ کی بیٹھک بلا کر جو ہے ان کا ایک کچھ لوگوں نے ویروز کیا تھا اوپر نہیں کیا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا بہت دیکھا تھا تھوڑا بہت دیفرنس آپ اپینین ہر اس میں ہوتی ہے آپ نے انانونس کیا اس کے پارٹی کے میڈل لیول سے آپ بات چیز کرتے تھے یا آپ کے آس پاس کے لوگ سے بارمار ایڈجیکس سے ان سب سے پوچھا نہیں کسی سے سب کو وشواس میں لے کر کیا جب آپ نے پہلے گوہ میں انانونس کیا تھا سب سب مانتے تھے سنگ سے پوچھے کیا میں نے کہا سب سے بات چیت ہوئی ہے سب سے جن لوگوں سے بھی بات کرنے چیئے سب سے بات میں نے کیا ہے میں اس لیے کروں آپ انٹی سٹیبلشمنٹ سے طریقے سے چلے دونوں بارے دیکھ آپ نے جب پبلک میں پرسیپشن تھا اس کے ورد جا کر کہنا پبلک پرسیپشن تھا پارٹی کی پبلک نہ جنتہ نہیں کی بات کر رہا ہوں جنتہ کی نہیں جنتہ کو الگ رکھیا موڈی جی کا جہاں تک پرسیل ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں بہت لوگ پری اٹھے اردیش کی جنتہ میں بھی سروادی کے لوگ پری اٹھا ہوں نہیں کی آپ اٹل جی کے بھی آپ اٹل جی کے بھی منتری رہے موڈی جی کے بھی منتری ہیں آپ دونوں میں فرق کیا دیکھتے ہیں دیکھیں کبھی بھی نیتاؤں کی تلنا نہیں کرنی میں یہ نہیں کرتا اچھا کون ہے تلنا نہیں کریں ہر کی اپنے اپنی کام کرنے کے ایک شہلی ہوتی ہے تشہلی کیا فرق ہے ان دونوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ چرچہ نہیں کرنے چرچہ کرنے کا کوئی اوچھتے ہیں پتا کیا بنے چرچہ کرنے کا کوئی اوچھتے ہیں ہم تلنا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آج کیا ہمارے پردہ منتری درندر بھائی موڈی بھی اٹل جی کو اپنا آترش مانتے ہیں اب باقی جو میں نے پہلے کا پولریلیشن جی بات ہو رہی ہے لو جہاد کی نئی کہانی چیز ہو رہی ہے آپ کے چھے ساتھ سٹیٹس نے یہ ترم لاجی ہم لوگوں نے نہیں دیئے نہیں دیئے پر لو جہاد کے نام کانون کے بنا رہے ہیں نہ آپ کسی لیے بنا رہے ہیں لیکن اتنا میں مانتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرلوبھن اتو بھائید کے دوارہ دھرم پر گراتے ہیں کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اب تو اس کے اندر اور بھی کانون بہت سارے ہیں آپ پرلوبھن دے کر کے کسی کو بھی جیل ڈال سکتے ہیں یہ نیا کانون بنا کر کے یہ پولینیزیشن کا ایک ایک اگزامپل ہے نا جب کانون آپ کے دس اور ہیں آئی پی سی کے اندر جس کے اندر اس طرح کے لوگوں کو جیل میں ڈال آ جا سکتا ہے پھر الگ کانون بنانے کا مطلب ہے یہ کہ آپ پولٹیکل ایشو بنا کر کے پروپرینڈا کر کے سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں آپ راجے سرکاروں سے بات کری ہو آپ بتلائیں گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھر پریورتم پرلوبھن دے کر کوئی کرانے کی کوشش کرتا ہے سبھی لوگ اپنے دھرموں کا پالن کرے ہیں بلجل کا ساتھ رہے ہیں کانون کی بنا کرتا ہے آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں بننے چاہیے کہ بننے چاہیے کئی راجیوں میں اس کا دروپیو کیا ہے لوگوں نے جس طریقے شرک حرکت کی ہے افلے کانون بنانے کی جوروٹ پڑی ہے نہیں حرکت وہاں تک لوگوں نے میشیوز کیا آپ کہتے ہیں لوگوں نے بھی میشیوز کیا ان لوگوں کو دیکھ کر میشیوز کرنے والوں کو دیکھ کر ہی تو کانون بنانے کی جوروٹ پڑی ہے نہیں کیونکہ ایک بچار دھارہ کے حساب سے مینیفیسٹ میں تھا تو اس لیے آپ جو اپنے مینیفیسٹ کے حساب چیز چل رہے ہیں دھرہم برورتن جہاں تو کسی آپ کے مینیفیسٹ میں تھا نہیں نا دھرہم برورتن کے لیے بھی ہم کانون لائیں گے تو اس لیے میں کیا کارل پند کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھرم برورتن کی آنکڑے جو آ رہے ہیں بہانک راکڑے نہیں ہیں میں اس پسٹ روپ سے اس مت کہا ہوں ٹھیک ہے ویقتقت اس طرح پر کوئی دھرم برورتن کر لیتا ہے تو اس میں ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اس طریقے سے ساموہی دھرانترن کا ایک سلسلہ چلایا جاتا ہے وہ تو رکھنا چاہیے کسی بھی صورت میں اس کی عاجت نہیں دینی چاہیے میرا ویقتقت مت ہے دھرم برورتن کے لیے ویقتقت آپ کا مانا ہے کہ دھرم برورتن نہیں ہونا چاہیے کسی کارلنے سے برلومت دے کر کے سوال میں تو بار بار پوچھا ہوں کہ اس کی political necessity کیا ہے کیونکہ آنکھڑے جو ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ دھرم پرورتن پروربن کے دوارہ بہت بڑی سنکھیا میں ہو رہا ہے بہت بڑی سنکھیا میں بہت بڑی سنکھیا میں ہوا ہے بہت بڑی سنکھیا میں ہو رہا ہے آنکھڑے اومنیسٹرک آپ بھی اومنیسٹر رہے ہیں آپ تو اومنیسٹر رہا ہوں اسے آپ نے آنکھڑے دالے ہیں ہوا ہوا ہے کیونکہ اس کو لگتا نہیں کہ آپ بیکتی کی ستانترہ جو ہے میں کسی سے بھی شادی کرلوں ہندو نے مسلمانوں سے شادی کر رکھیے بڑی بیٹی تھے سب یہ اپنے ساری کر لیا اپنے اپنے دھرموں کا پالن کرے کوئی کسی کو باندے کرے گا کی نہیں تمہیں دھرم پریورتن کرو کی کوئی 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 دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے تو مجیسٹر کے سامنے جا کرو ہے کوئی کوئی دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے تو کوڈ کوڈ کی بات میں کر رہا ہوں ڈسٹرک مجیسٹر کے سامنے جا ہے اس کے سامنے کہے کہ میں سویکشہ سے ان ان کارلوں سے میں دھرم پریورتن کر رہا ہوں تو میں سمتا ہوں کہ اس پر کسی کو اپنی نہیں ہوگی لیکن ساموہی کے دھرمان ترن یہ سنسلہ بند ہوگی ساموہی کے ہوا نہیں نا ریلیٹس پہلے تو ہوتے تھے کریشن کرتے سے یادر لوگ میں نیک بلکل کوئی ہو چاہے کریشن ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو کسی کو اس ساموہی کے دھرمان ترن کی عاجت نہیں دی جائے نیسے پر میں آپ سے جو لو جاہد کی بار بار اسے کیونکہ لو جاہد یو پی کے سندھر میں کافی ہوتا ہے کہ رو بھی میں تک رام منگری بن رہا ہے یوگی جی کام بھی کر رہے ہیں آپ لگتا ہے کہ یہ جب چھو رہا ہے یوگی جی کی پرفارمنس آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کچھ کیا ہے پوری ایمانداری نصہ اور لگن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ سب سے یادہ آج کا رکھوار لکھا ہے بچ پورا جی ون ہی ان کی جنب سوا کے لئے سمر پٹھ ہے مکمندری کی روپ میں تو میں نے اس روپ میں دیکھا سماج کے سب ہی ورگوں کے لئے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس روپ میں دیکھا ہی لیں تو اے ون پرفارمنس اے اے ون سٹیٹ آف سٹیٹ میں آپ ان کو اے ون منیں گے نہیں نہیں ہم کسی سے طلنا نہیں کرنا چاہتے لیکن یوری کے پر آج تک کہ جتنے مکمندری رہے جس میں آپ بھی شامل ہیں ہاں میں میں کہتا ہوں ان کا پرفارمنس اے ون ہے آپ سب سے بیٹر ہے جتنے آج تک کہ مکمندری رہے ہیں میں نے اے ون پرفارمنس ہے ہاں میرا یہاں تک سوال ہے میں کہہ دوں گا کہ آپ مجھ سے بیٹر رہے ہیں اوپوزیشن کی باجو کر رہے ہیں اوپوزیشن سے ساتھ کوئی ڈائیلوگ آپ لوگوں کا نہیں ہو رہا ہے کئی سالوں سے اس کے کارن کیا ہے ہاں ہماری تو سب سے بچیٹ ہوتی ہے آپ کی بلو سرکار کی طرف جیسے آپ کی تھی نیتی آج ہوگا نیتی آج ہوگا نیتی آج ہوگا کاؤنسل بنیتی ہے نیتی آج ہوگا کاؤنسل کی میٹنگ شروع شروع ہوئی اور پچھلے دو سالوں میں کمیٹنگ کی آج ہوگی کاؤنسل کاؤنسل کی میٹنگ کی بنایتی ہے نیتی آج ہوگا کاؤنسل میں کاؤنسل میں یہ کمیٹی بنی تھی اس کاؤنسل میں یہ کمیٹی کی رپورٹ آنی چاہیے تھی نیتی آج ہوگا کاؤنسل میں بنائی تھی جب سارے چیف سے بیٹھے تھے اس میں ہلا ہلا گروپ بنے سے اس میں یہ بھی کمیٹی بنی تھی میں کہہ رہا ہوں اس میں جو کاؤنسل میں نہیں جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آیوگ نہیں جو کمیٹی بنائی تھی اسی کمیٹی کے رکمنڈیشن کے آدھار پہ ہی تھی سب کچھ ہوگا ہے کاؤنسل کمیٹی نہیں کی نا آپ نے سیرا اپروف کرانے کے لیے میں آپوزیشن کے بات کہنا سب کو کاؤنسل بنائی مہدی جی کا اچھا ناراضہ ہے سب کو ساتھ پارٹیز کے لوگ سمبھوتا تھے ادھیکانس پولیٹکل پارٹیز کے لوگ میں ایشو جو بتا اٹھا رہا ہوں کہ الگ الگ مدیوں پر ڈائلاغ جو ہے آپوزیشن سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے اس لیے کنفرنڈیشن بڑھ جاتی ہے ہر 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 بار سنسل کا سب تر پرارم ہونے کے پہلے بھی بیٹھ ہوتی بھی ہے ہوتا ہے ہم آل پارٹی میٹنگ کرتے ہیں ایسے بھی بڑے بڑے مددوں پر آپ بھی رہے رجی کے زمانے بھی رہے ہیں ہم لوگ مہدی جی کی بات چیت ہوتی رہتی ہے ہم لوگ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے آپ کے ساتھ کتنے الائیس سے پہلے ہیں آج آپ کے پاس شیف سانہ سب سے پڑھانا الائیس چھوڑ گیا شرمنی ہے کالی دل چھوڑ گئے بہت سارے نیا بھی گئے نہیں وہ چھوڑ چھوڑ ہیں دوزہ دوزہ ہم لوگ جاتی کے بیس پر ہیں آپ جاتی کے بیس پر نہیں ترنسپل کا ایڈیلوجی پر الائیس سے پہلے ہیں تمیل آنڈ میں تمیل آنڈ میں ابھی فارمل اس سے ابھی جوان کے آئے لئے ہیں کہ وہ پہلے بھی کبھی در ہوتا ہے آپ کو بڑی پارٹیاں جو تھی ٹی ڈی پی پہلے چھوڑ کے گئے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے دوزہ چار میں آپ تو تھے ہارنے کا کارن ہے یہ سلسلہ تو پہلے بھی چلتا رہا ہے تا نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار ہوا ہو ہوتا ہے کچھ پریشتیاں ہوتی ہیں کبھی الائیس آتے ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں پھر آتے بھی ہیں کون کب آ جائے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا آج کال الائیس فری پر آل ہے جس کو مرجی لے لیجی جس کو مرجی چھوڑ دیجی لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گٹھ بندھن دھرم کا پالن کرنے کی کلا ری کسی کے پاس ہے تو بارتی جنتہ پارڈی کے پاس ہے سنسد میں کلیر میجارٹی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم نے اپنے الائیس کو چھوڑا نہیں وہ ہی چھوڑی چلے گا آپ کو ہم نے نہیں چھوڑا ہم نے منطر بندل میں افتان دیا ہے ہاں آپ نے کیا جیڈی جیو کا تو نہیں ابھی کوئی بھی الائیس تو ہے جیڈی جیو کا منطری تو کوئی نہیں ہے نا اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہوں گے ہم جیڈیو جو فیصلہ کر رہے گی جیڈیو ہمارے ساتھ ہے جیڈیو آپ کے ساتھ بہت ہی انبھاوی اور بہت ہی اچھے مکہ منطری بڑی پارٹی ہو گئی کیوں پچھلی جیٹر جی کے زمانے میں بھی الائیس کافی چھوڑ کے گئے دے پر یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ سیمن کی طرح جوڑی ہوئی تھی مطلب یہ ہے کہ میں نے جو بات پہلے کی کی کنسلٹیشن پروسٹس جو ہے کئی بار لگتا ہے ان کی مانگ جاتا ہوں گی کیوں مانے جب ہمارے پاس اپنی مجورٹی ہے پر سب کو ساتھ لے جلنے کی کلا جو ہے کانگریس کا چارج ہے آپ کے اوپر راول گاندی تو بہت ہی بھولتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو کسی کو لے کے نکلتے ہیں کسی سے بات ہی نکلتے ہیں پہلے پہلے سے بھی الائیس کی سنکھیامری بڑی ہے نمبر اف الائیس پہلے کاؤنٹ کر لیجئے گا پرہو جی تب مجھ سے پرشن کیجئے گا اس کے اوپر نمبر ابھی کاؤنٹ کرنا میں بھول رہا ہوں بڑی پارٹی ہے آپ چھوٹی پارٹی کو ایک ایم بی کو جوڑتے چلے جا کہ بیت پچید ہو جائیں گی چاہے جو کجوے ہو الائیس ہمارے بڑے ہیں میں الائیس پارٹی بنا دیتے ہیں وہ تو پہلے بھی ہوتا تھا ابھی بھی چھوڑکی گئے ہو تھا آپ پہلے پہلے بھی ہوتا تھا نہیں پر آپ کو لگتا نہیں تھوڑا سا جو پولٹیکل ایڈوائرمنٹ ہے اس وقت اس کی بہتشاہ کا پریغ تھوڑا یہ آج کل بھاستہ میں مریادہوں کا پالن یہ انہیواری ہوتا ہے نا نہیں چاہیے نا نہیں سبھی لوگ کر رہا ہے میں ایسا نہیں مانتا ہوں کچھ لوگ تو پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کچھ لوگ کرتے بار اے ایسا نہیں ہے ہماری پولکل پارٹی کی اپنی ایڈیولوجی ہے ہم اسے ایڈیولوجی پر ہی کام کر رہے ہیں کانگریس کی ایڈیولوجی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایڈیولوجی کی چھنٹا مت کریے جو ہم بولتے تھے ایک کیامن میں بھارتی جنسن کی افستاپنا کے سمجھے وہی آج بھی بولتے ہیں رضا جی یہ بتائیے بدے بھی ہمارے وہی ہے ہم نے کبھی بھی کمپرمائی تھی سامدھ اکزشٹی سے آردھ اکزشٹی سے راجت اکزشٹی سے بھارت اب دوہزار اکیس سالی کے بیسی سال میں کہاں کھڑا ہے پہلے سے نہیں پہلے سے بھارت بہت ہی آگے ہے میں نے انتراسی یکت میں بھارت نے یوں پردشتہ ارجت کی ہے آج کی ہماری پردشتہ نے کی ہے پردشتہ منتری موڈی جی کے نیتر تمہیں سارا دیش سوشی شکریہ کرتا ہے اور سچائی پرہو جی آپ کو شکریہ کرنا پڑے گا کہ انتراسی یکت میں بھارت کی پردشتہ بھی بڑی ہے اور بھارت کا وجن بھی بڑا ہے چل آگے آگے دیکھیں آپ ہمارے کارکرم میں آئے بہت بہت دنوار بہت دنوار پرہو جی یہ تھی آج کی سیدھی بات اگلی بار آئے گی بھاری کسی اور ہستی کی اور ان سے ہم کریں گے سیدھی بات تب تک کے لیے ربو چاولہ کا نمسکار